اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کی حج پرواز میں اچانک دھماکے کی آواز سنی گئی جس کے باعث مسافروں میں خوف و حراز پھیل گیا ہنگامی طور پر تیارے کو ریاض ائرپورٹ پر لینڈ کروا لیا گیا اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں پی آئی اے کی پرواز میں حج مسافروں کی جانب سے بتایا گیا کہ اچانک سے تیارے میں دھماکے کی آواز سنی گئی دھماکے کی اطلاع پر تیارے کو جدہ سے مڑ کر ریاض ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ایمرجنسی لینڈنگ کے بعد تیارے سے تمام مسافروں کو خیریت سے اتارا گیا اور لاؤنج منتقل کر دیا گیا اس حوالے سے پی آئی اے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے جن کا کہنا ہے کہ حج پرواز رات دس وجہ کراچی سے جدہ کے لیے روانہ ہوئی تھی دوران پرواز تیارے کے کارگو کیبن میں ہائی ٹیمٹریچر کی وارننگ آئی وارننگ کے بعد پرواز کو جدہ سے رخ تبدیل کر کے ریاض ائرپورٹ پر اتارا گیا پی آئی اے ترجمان نے بتایا کہ تیارے کی جانچ کے بعد ہائی ٹیمٹریچر کی وارننگ غلط ثابت ہوئی ہے تہم بتایا جارہے کہ پرواز کو جانچ کے بعد اب دوبارہ جدہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے